موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین آج کی یہ خصوصی پیشکش اوورسید نیوز چینل کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اس کی شان اور اس کی عظمت سے متعلق مختصر گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے ناظرین کو سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی دلی مبارک بات پیش کی جاتی ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے گرشن اسلام میں بہار آ جاتی ہے ہر طرف رحمتوں برکتوں انعیتوں عظمتوں سعادتوں کی چادر بندوں پر چھا جاتی ہے ہر طرف نیکیوں کا موسم ہوتا ہے ماہ رمضان مبارک کی نورانیت ہر طرف دکھائی دیتی ہے مسجدوں میں نماز ترابی سے رونخ بڑھ جاتی ہے سہر و افطار میں دلکش روح پرور نظارہ ہوتا ہے قرآن مجید میں صرف ماہ رمضان مبارک کا نام آیا ہے یہ اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے یہ مہینہ بندوں کے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے اور انہیں پاک کر ڈالتا ہے اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے ماہ رمضان مبارک کے روزے دو ہجری مدینہ شریف میں فرض ہوئے ماہ رمضان مبارک کی شب قدر کو اللہ تعالی نے قرآن مجید فرخان حمید کو نازل فرمایا اس وجہ سے اس کے شکریہ میں اللہ تعالی نے ایمان والوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے ماہ رمضان روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے ماہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاء فرمایا اگر اللہ کے بندے رمضان کی فضیلت جان لے تو میری امت تمام سال روزے سے رہنے کی خواہش مند ہو دی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاء فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھون دی جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیعتین خید کر دی جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا جو رمضان شریف کی آمت پر خوش ہو اور اس کے جانے پر غم زدہ ہو اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دی جاتا ہے اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور سرود کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر ساعت میں چھ لاکھ دوزخیوں کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے اور شب خدر دوزخیوں کی اتنی تعداد آزاد ہوتی ہے جتنی تعداد رمضان کے آغاز سے شب خدر تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے اور عید کے دن اتنی تعداد دوزخ سے آزاد کی جاتی ہے جتنی تعداد عید الفطر تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے لہذا ہم کو چاہیے کہ رودے رکھیں نماز بعد جماعات ادا کریں ترابی درود شریف تلاوت تسبیح اور نیک کام زکاة صدقات اور شب خدر کی عبادتوں میں مصروف رہیں شب خدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ناظر فرمایا اور شب خدر کی عبادت کا ثواب ہزار مہینوں سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے جو شب خدر میں عبادت کرتے ہیں بدلایا جاتا ہے کہ شب خدر میں عبادت کرنے والوں کو ایٹی تری یرز فور مند سے زیادہ ثواب ملتا ہے ناظریب ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کے فیود و برکات سے اور اللہ تعالی ہم سب کی اس ماہ میں مغفرت عطا فرمائیں شکریہ اللہ حافظ